اسلام علیکم جی وہ پاکستانی جو کہ دبائی اور یونیٹڈ عرب امارات کے ویزا کے حوالے سے پریشان تھے کہ جی ہماری ویزے نہیں لگ رہے ان کو آج مبارک بات دوں گا کیونکہ الحمدللہ دوبارہ سے جو ہے پاکستانیوں کے ویزے اوپن ہو چکے ہیں میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں پہلے ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا کہ جی اس میں کٹیگریز بنی ہیں اچھا اس میں ایک چیز آپ کو کلیریفائی کر دوں جو لوگ آر لیڈی یہاں یو ای میں موجود ہیں اور ان کے ویزے لگے ہوئے تھے اب وہ بھلے ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بھلے کینسل ہو چکا ہے یا وہ خود جو ہے کمپنی چینج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر سیم فرمولا جیسے پہلے ہوتا تھا وہ ہی اپلائی ہوگا وہ اپنا ویزا کسی ایکسٹرا شرط کے بغیر ہی وہ اپنا رینیو کروا سکتے ہیں چینج کروا سکتے ہیں اچھا اب جو نیو لوگ پاکستان سے آرہے ہیں ان کے لیے تبدیلی کیا آئی ہے وہ یہ کہ جو وہ ڈکومنٹس تھے کہ جی وہ اٹیسٹ ہونے ضروری ہیں چونکہ پہلے پریشانی یہ تھی کہ جو آر لیڈی یہاں موجود ہیں اگر وہ بھی رینیو کروانے جا رہے تھے انہوں نے بھی وہ اٹیسٹ ڈکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ میں سبمیٹ کرنے تھے ان کے لیے وہ شرط ختم ہے لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہ برک ویزا لینا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ رول ابھی بھی اپلائی ہو رہا ہے اچھا اس میں کیٹیگریز کیا بنی ہے اب لیبر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لیبر کا بنا ہے پھر اس کے بعد آپ کی وائٹ کالر کی جابز آتی ہیں پھر یہ جو ہائی جتنی بھی آ رہی ہیں منیجر سے لے کے ام ڈی تک کی اب جو لیبر وہ لوگ جنہوں نے میٹرک پاس ہے وہ بھی ڈکومنٹس اٹیسٹ ساتھ میں سبمیٹ کریں گے جو ایف ایف ایسی کے لوگ ہیں جو کہ سیلس پرسن ہوں اس سے ریلیٹڈ جو جابز ہیں اس کے لیے وہ ایف ایسی تک کی ان کی جو ڈگری ہے وہ اٹیسٹ ہوگی اب جو منیجر لیول کی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ جب بھی آتے تھے کسی بھی کمپنی میں آپ کوئی بھی سٹیٹس کا ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تو آپ کو وہ ویزا لگ جاتا تھا اب چونکہ منیجر اور منیجر سے لے کے ام ڈی تک جتنی بھی ویزاز ہیں اس کے لیے کیا ہے کہ اب آپ کو بیچلر کی منیمم ڈگری ریکوائیڈ ہوگی جو کہ پراپر اٹیسٹ ہوگی اب ڈکومنٹ اٹسٹیشن کے حوالے سے میں ایک سیپریٹ ویڈیو اس کے بعد بنا دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ کیٹیگریز کے حوالے سے جاننا چاہتے گے جو تین کیٹیگریز بنی ہیں ان تینوں کیٹیگریز میں کون کونسی آپشن ہے میں وہ بھی بنا دوں گا مجھے کومنٹ باکٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ان دنوں میں جو بھی دوستہ حباب جو آلڈی یہاں موجود ہیں جن کو ویزا سے ریلیٹر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی بھی ویزا نہیں لگ رہا وہ مجھے اپنا ایشو کمنٹ باکٹ میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ جتنا بھی ہلپ آؤٹ ہو سکا ان کو ضرور کروں گا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہوتا ہے میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب آپ مجھے کمنٹ باکٹ سے پوچھ لیا کریں کیونکہ آپ کا سوال صرف آپ کی حد تک نہیں ہوتا بہت سارے دوستہ حباب ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو سیم چیز سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی رہنمائی ہو جائے کرے گی Thank you so much